اس کے ساتھ ساتھ میں تمام جو یہاں پہ ہمارے گیسٹ اف آرنرز ہیں گیس سپیکرز ہیں جو ہمارے بہت بڑی ایک ویکن آف لائٹ ہیں جو ہمارے کشمیر ایجنڈا کو پرسوک کر رہے ہیں ان سب کو بھی میرے طرف سے اسلام علیکم اور مبارک بات اور اس کے ساتھ ساتھ راجت اجابد صاحب نے آپ کو خاص طور میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر باقی ممالک میں دنیا کے فورن جائے سپورا کی جہاں میں بات ہو دی ہے کشمیر ایشو کی بات ہو دی ہے تو اب آپ کا نام ایک لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر جائے اور میں خاص طور میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کشمیر کو ہمارے تمام جو سٹیک پولڈرز ہیں شاہے ہوں ہمارے پولٹیکل لیٹرز ہیں ہمارے اکیڈیمیا ہیں ہمارے جو مختلف گارمنٹ کے جو امپورٹن ڈیپارٹمنٹ کے جو سینئر عودہ داران ہیں اور ہمارے جو سور سسائٹی ہیں میڈیا ہے جس طرح سے آپ نے ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر یخشہ کر دیا ہے اور ان کا باہر میں جو ممالک کا جو ہمارے انکوینسرز ہیں جو وہاں کے پولٹیکل لیٹرز ہیں فورنڈائیس بورا ہے ان کو انگیج کیا ہے آپ اس نے یہ ایک بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مشکل کام بھی ہے بچہ تا سین ٹائم یہ ایک برد کی ضرورت بھی تھی اور اس چیز کو آپ نے اس ایجندر کو نیٹر سے انٹرنیشنل لیٹر پر دے گیا ہے جس طرح سے آج کے دن ہم خانجور میں سیدر نکلانی صاحب کو فراجر تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے دعاں گولی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے نے ان کی ایک چھتا سا ریڈیو فرک دیا جس میں کہ وہ بہت ہی ایک جذبے کے ساتھ ایک نیڑک لیٹر ہو کے ایک بہادر ایک آئیڈیالوڈی کو لے کے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اور ان کی بات میں جو وزن تھا جو پہ ہاں دے رہے تھے تو میں سچ کہہ لیوں کہ چھونکے سکھ نے میرے گرونٹے کھڑے کر دیا تھے اور آج اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی ان کی امت کی تھی لیکن جس جذبے کے ساتھ ان کی حمد ہوسطہ ان کا جو ایک ایڈیالوڈی کو لے کے چلے میرے خیال سے بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے اور ہم نے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک نیٹرل جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے پچھوں کا اس کی چیئر پرسن بھی ہوں اور اگر ہم سب کو پتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کرتے ہیں ریسپیکٹیو گامنٹ گامنٹ کے اندر یہ اندر پہلے سے ریسپلز بڑھتے ہیں اور ان کا مقصد ہی جو وارلیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر آواز اچھانا ہوتا ہے تو میں اپنے کمیشن کی طرف سے بھی یہ جو مونی گامنٹ ہے جو ہندیدوہ کی فلوسپی ہے جس طرح سے وہ ایڈیا میں ادر ایک بہت نیٹرل جو پر ہیومن رائٹس وارلیشنز کر رہا ہے جینو سائیڈ کر رہا ہے مول اکرل سائیڈ کر رہا ہے ریسپروں کو کی طرف سے بھی جو کھولا ہے بچوں کی طرف سے بھی جانتے ہیں جو مولا ہے جو مولا ہے جیفروں کو طرف سے بھی جانتے ہیں جو مولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلال سے ہماری اپنی کی ایک سنس آف رسکانسی ہوئی ہے کہ این طرف ان تمام وہ جو قومیں احفاظ کر انڈیا اس کا سیاہ فیسا دنیا کی نظر میں لے کے آئیں ان کی جو قرائنس ہیں دنیا کی نظر میں لے کے آئیں ان کی جو جس طرح سے ہمیں لاکھوں کے احفاظ سے وہاں پہ اپنی احفاظ کو بسا دیا ہے جہاں سے وہاں کی دیموگرائی کو دسکرپ کر رہے ہیں اس تمام کو ہمیں اپنے رسکٹیو تمام دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے کو ایڈوکیٹس بیٹھ ہیں ہیومن رائٹس کے جو انسٹومنٹس ہیں ہیومن رائٹس کے جو ٹون ہیں ہیومن رائٹس کے تنظیمیں ہیں ان کا کاموں کی آواز پہ جائیں اور اس کا سب سے محصر طریقہ جو ہے آج کا جس طرح کہ انڈیا اپنی سیفٹ جنریشن آئیٹ وارڈ پھیلتے ہو ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کی تکنیوگری کو انہی کے خلاف ہم استعمال کریں اور وہ تمام چیزیں اسی وجہ سے وہ ایک بہتی پلان منظم اور بنائی سے دنیا کے اندر ایک بہت ہینیس ایک جو کیمپنگ چلا رہا ہے تو بیویڈا چلا رہا ہے اس وقت ہم ایک کاؤنٹر میریٹیو جو ہے دنیا کو دیں اور اس کا بیٹس یہ ہے کہ ہم بہت ایموٹر سے زیادہ استرکیٹنگ ہوگی چلیں اور چاہے وہ ریسرچ سٹیڈیز ہیں، ہیومن انٹرسٹ فوریز ہیں، ڈاکیم انٹریز ہیں، ویڈیوز ہیں آہ یوز تو یوز جو انگیجمنٹ ہے یہاں بھی ان انویورسٹیز کے یوز کا دوسرے مواجد کی انویورسٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے جو یوز فورمز ہیں، جو سیجیبیٹیز کے فورمز ہیں، جو انسپنسر کے فورمز ہیں ان تمام وہاں کسی طرح کنیکٹ کریں اور وہاں تک اپنا مواجد جو ہوجا ہے وہ پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دوں گی کہ سید کے لئے گلانی ساتھوں کے کائیڈوالوجی کا نام دے اور تمام زندگی، وہ کشیدی، آزادی کی لگتے رہے تو اب یہ ہمارا حق بنت ہے کہ وہ جو علم ہے، اس کو ہم پڑھا رہے ہیں ہاتھ میں اور اسی حمد، جذبے، اسی بہادری کے ساتھ ہم اسلام کو موچے سے اونچا کرتا جائیں اور گھر کوئی نے شابط کی ہے، ہمارے پروشت کے بھی کسی دیوالستان کا ہم نے انجام ہو کر دیتے ہیں کہ کہ وہاں کی اقوام بہت کیئر تھے، ان کا وزن کیا تھا انہیں آزادی کے سامنے کو ڈٹے رہے تو آج ہمیں دنیا نے دیکھتے ہیں